موسیقی اسلام علیکم ٹیلے نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان اظہر شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سیاہ کورٹ کے حرکہ پی پی اٹس میں زمدی الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی الیکشن کو پرم بنانے کے لیے انتظامات مکمل پولنگ دملے کو سامان پہنچا دیا گیا تحریک انصاف کے امیدوہ چودری احسن سلیم بریار اور مسلمک نون کے چودری تارک سبحانی کے درمیان کانٹی کا مقابلہ متوقع الیکشن مہم میں بھرپور حمایت کرنے پر چودری سلیم بریار کا حلقے کے ووٹرز اور تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین سے اظہار تشکر اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ووٹرز کل پرام طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں اور کسی بھی قسم کی شرنگیزی کا حصہ نہ بنیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ووٹرز کو حراسہ کرنے یا مخالفین کے اوچھے ہتکنڈوں پر ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سب گھروں میں نہ بیٹھیں آج دن اور آج رات اور کل ریزلٹ لینے تک اپنا برپور اسی طریقے سے آپ نے یہ دو دن بھی گزاریں تاکہ اللہ کے فضل سے عوام کے ووٹ سے یہ الیکشن ہم جیتیں اس کے علاوہ پی ٹی اے کے لوگ جو کارکون زلے سیالکورٹ سے اور زلے سے باہر دوسرے ڈسٹرک سے جو لوگ آئے تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں اور پی ٹی اے سیالکورٹ کے پوری لیڈرشپ ہمارے ساتھ چلی ان سب کا بھی بہت شکریہ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ امران خان صاحب کے ساتھ چلی سی ایم پنجاب بزدار صاحب کے ساتھ چلی اور انہوں نے پہلی دفعہ ایک ایسا سلوک محبت پیار آپس میں دیکھ کیا کہ وہ پہلے اس کی مثال نہیں ملتی ان سب کا بھی بہت شکریہ پریس کے لوگ جو میڈیا والے سارے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جتنا تعاون کیا ان سب کا بھی شکریہ میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ گزارش ہے کہ آج اور کل ہمارے ساتھ رہیں اور اس لیکشن کو بالکل فیر لیکشن ہوتا دکھائیں تاکہ اس ملک کے اندر یہ تاثر ختم ہو کے داندلی ہو رہی ہے یہ بالکل فیر لیکشن ہے اور عوام کی ووٹوں والا لیکشن ہے اسی طرح پی ٹی اے کے ہر دوست کا شکریہ کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ آج اور کل تک رات اور دن ایک کریں ریزلٹ لینے تک آپ کا لیکشن بہت اچھی کمپین ہوئی امید ہے انشاءاللہ ہم یہ بہت ہچے ووٹوں سے جیتیں گے مخالفین کل انہوں نے کوشش کرنی ہے داندلی کی رونے کی اور ہمارے اوپر الزام لگانے کی آپ نے کسی کے اوپر کوئی دیان نہیں دینا آپ نے اپنا لیکشن لڑنا ہے جہاں پہ کوئی پرابلم نظر آئے ہم نے قانون کا راستہ اختیار کرنا ہے لڑائی کا جگڑے کا راستہ ہم نے اختیار نہیں کرنا لیکشن کمپین کے دوران ہم سے جو ہوا اخلاقیات میں رہتے ہوئے ہم نے ان کی سیاسی طور پر ان کا مقابلہ کیا اور سیاسی باتیں کی انہوں نے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا اور غلط گفتگو کی کوئی بات نہیں چھوڑ دیں ہم اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا میرا ان کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ اب وہ بھی لیکشن لڑے ہم بھی لیکشن لڑیں اگر ہم نے کوئی ان کے خلاف ایسی گفتگو کیا جو ان کو پسند نہیں آئی تو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی ایسی بات کیا صحت کیا گلت کیا صحیح کیا وہ لیکشن میں ایسے ہی چلتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہم بتے کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کی ہم نے ان کے ساتھ کی وہ وقت گزر گیا چھوڑیں ساری پرانی باتوں کو اب وہ بھی لیکشن پہ دیان دیں ہم بھی لیکشن پہ دیان دیں اللہ کل جس کو عزت دے اس کو ہم دونوں نے میں بھی قبول کروں اور میرا مشورہ کہ وہ بھی اس کو قبول کریں اور پھر اس ملک کی بہتری کے لیے سب اکٹھے ہوں آپ سب کا بہت شکریہ یہی میراج کا پیغام ہے کہ کل انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جس کو فتح نصیب ہو وہ ہمارے لیے یا ان کے لیے سب کے لیے عوام کے لیے پی پی تھتی ہلکے کے لیے اللہ بہتری فرمائے بہت شکریہ سیار کورٹ کے ہلکہ پی پی ارتیس میں ہونے والے زمنی انتخابات کی مہم کا آخری روز تحریک انصاف کے امید بار احسن سلیم بریار کی انتخابی مہم بھرپور انداز میں جاری کپتان کے ٹائگر پارٹی امید بار کی کامیابی کے لیے پرجوش چودری سلیم بریار اور پارٹی امید بار احسن سلیم بریار کا مختلف علاقوں کا طورہ پارٹی کارکنان اور سپورٹرز کا بھرپور استقبال کپتان کے کھلاڑی کے حق میں نارے بازی سیاسی مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عظم انتخابی دفاتر میں گہمہ گہمیہ روج پر تحریک انصاف کی کامیابی حلقے کی تقدیر بدل دے گی لوگوں کی محرومیاں ختم کی جائیں گی بنیادی سہولیات کے فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا احسن سلیم بریار کا خطاب تحریک انصاف سے آلکھوٹ کے لیکشن میں بھی مافیا کو شکست دینے جا رہی ہے پی پی ارتیس کی غیور عوام سیسیلین مافیا کی باقیات کو ٹھکانے لگانے جا رہی ہے پھر دو ساشی کاوان کا ٹویٹر پر پیغام کہتی ہیں حلقہ ارتیس بھی کپتان کا ہو چکا پی پی ارتیس کا مارکہ سر کر کے قوم کو تحفہ دیں گے ففاقی کیبنٹ کے اجلاس میں نیا سیکیروٹی نظام وضع کرنے کا فیصلہ سیکیروٹی معاملات کے لیے تریٹ کمیٹی تشکیل دی جائے گی چودہ سو ملین روپیز سالانہ عدلیہ کی سیکیروٹی پر خرچ ہوتے ہیں ففاقی کیبنٹ کے اجلاس کے بعد فواد چودری کی بریفنگ کہتے ہیں اپوزیشن کو کشمیر میں شکست تسلیم کر لینی چاہیے کشمیری عوام نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف واحد حکومت ہے جس نے شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اقدمات اٹھائے شہزادہ فیصل بن فرحان کی پاکستان آمد شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس شاہ محمود نے کہا سعودی عرب کے خوشحالی پاکستان کی ترقی ہے مسئلہ کشمیر پر سعودی موقف قابل ستائش ہے افغانستان کی صورتحال سمیت وفود کی ستہ پر بات چیت ہوئی شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں مشترکہ تعلقات بڑھانے کے لیے پرازم ہیں خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے مشیر براہ قومی سلامتی ڈاکٹر موہید یوسف کا دوریں امریکہ موہید یوسف امریکی ہم منصب اور دیگر آلہ عہدہ داران سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر متعلقہ امور پر گفت و شنید کی جائے گی افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا پاکستان میں پناہ لینے والے چھالیس افغان فوجی عزت اور احترام کے ساتھ افغان حقام کے حوالے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان فوجیوں کو ان کے اصلے اور سازو سمان سے ساتھ ہی روانہ کیا گیا افغان کمانڈر کا کہنا تھا کہ وہ سپاہیوں کی بہترین خیال رکھنے پر پاک فوج کے مشکور ہیں افغان فوجیوں نے پچیس جولائے کو پاک آرمی سے پناہ کی درخواست کی تھی نور مقدم قتل کیس کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں نور مقدم پہلی منزل سے نیچے کودی اور گیٹ کی طرف بھاگی ملزم ظاہر جعفر اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا قریب کھڑے گاد نے بھی چھوڑانے کی کوشش نہ کی سی سی ٹی وی کی نئی فوٹیج کے مطابق بحالی مرکز کی ٹیم واقعے کے دیر بعد پہنچی نور مقدم نے قتل سے دو دن پہلے اپنے ڈرائیور سے سات لاکھ روپے کا فوری انتظام کرنے کو کہا ڈرائیور نے تین لاکھ ملزم کے خانسامہ کو دیئے الیکشن کمیشن میمبران کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ کا تاثر غلط ہے وزیراعظم آئین کے مطابق اپوزیشن ریڈر سے معاملے پر رائے لیں گے طبعہ چودری کا ٹویٹر پر بیان کہتے ہیں ایسا الیکشن کمیشن چاہتے ہیں جس پر تمام جماعتوں کا اعتماد ہو انتخابی اسکلاحات نیب قوانین پر کھلے دل سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں عمران خان جدوجہد اور شفاف نظام کے لیے یہ تمام جدوجہد کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کراچی میں لاوہ پک رہا ہے مایوسی انتہا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے ہم روح سے لڑ سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا چیز ہے جلد لائے عمل دیں گے مصطفیٰ کامال نے کہا آزاد کشمیر کی کراچی والے نشست پر ہم نے دوسروں کی طرح موٹر سائیکلیں تقسیم نہیں کی سندھائی کورٹ میں اساس اجاب کیس کی سمات خرشید شاہ کی درخواہ سے زمانت مسترر عدالت نے ٹرائی کورٹ کو جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا نیب کے مطابق خرشید شاہ پر رامدن سے زائد احساسے بنانے کا الزام ہے دو رکنی بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر بارہ جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آباد راولپنڈی میں بارش سے موسم خوشکوار آج پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بادل کھل کر برسیں گے محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف شہروں میں تیس جولائی تک توفانی بارشوں کے پیش گئی دریائے جہلم اور چناب میں تغیانی کا خدشہ راولپنڈی گجرہ والا لاہور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ الیٹ جاری کراچی میں بونہ بانی مطبق کشمیر میں بھی تیز ہواوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز محلک وائرس مزید 49 جانے لے گیا 24 گھنٹوں میں 262 نئے مریض مصبت کیسز کی شرعہ 6.6 رہی خیبر پختونخواہ میں گھر گھر کرونا ویکسین مہن کل سے شروع ہوگی ان سی او سی کی عوام سے ویکسینیشن کی اپیل شہر خائد میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں مزید تیزی سندھ حکومت کے سخت فیصلے شہر میں ٹویشن سینٹرز فوری بند کرنے کا حکم شہری شام چھے بجے کے بعد گھروں سے نہ نکلیں غیر ضروری باہر نکلنے پر سخت ایکشن دیا جائے گا وزیریالہ سندھ کی آئی جی اور کمیشنر کو ہدایت شہریوں کی بےہتیاتی جاری رہی تو مزید سخت اقدامات اٹھائیں گے مراد علی شاہ نے عوام کو خبردار کر دیا خیبر پختونخواہ میں نوی اور گیاروی کے سالانہ امتحانات کا آغاز آٹھ تعلیمی بورڈ میں کل 6 لاکھ 72 ہزار 196 طلبہ امتحان دیں گے نوی جماعت کے 4 لاکھ 1562 طلبہ اور گیاروی جماعت کے 2 لاکھ 56 ہزار 234 طلبہ امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں بندی بہاودین میں عدالت پیشی سے واپسی پر چوٹ دھیرہ کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی کار پر فائرنگ چار افراد موقع پر جاں بہا قتل ہونے والوں میں محمد مطین آقیب علی محبوب الہی اور محمد خان شامل قتل کے باردات تو رانی دشمنی کا شاخصانہ معلوم ہوتی ہے پولیس کا موقف لاشنی ٹی ایچ کی اسپتال ملک وال منتقل واردات پر ڈی پیو منڈی بہاودین کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھارتی صدر کی مقبوضہ کشمی رامت پر وادی میں مکمل ہڑتال سرنگر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کشمیری رانماؤں کا کہنا ہے کہ امرنات کا دورہ عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے میں سب کچھ معمول کے مطابق ہونے کا تاثر دینے کے لیے رچایا گیا اور یہ کانفرنس کے مطابق ہڑتال کا مقصد دنیا کو مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے امریکہ کا افغانستان کے بعد اراک سے بھی فوجیں نکالنے کا اعلان امریکہ رمہ سال کے آخر تک اراک سے اتنی فوجیں نکال لے کا امریکہ کے صدر کا کہنا ہے کہ اراک کی اسکری معاملت جاری رکھیں گے اس وقت اراک میں اڑھائی ہزار امریکی فوجی موجود ہیں پاکستان کی اسکری تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ سرور شہید کا تہتر وان یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس کو راجہ سرور نے کشمیر اڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی نش کی پاک فوج کا کشمیر کی جنب بہادری شجاعت کی داستہ رقم کرنے پر شہید کیپٹن محمد سرور کو خراج یقیدت انیس سالہ پاکستانی کوپ اہما نے ملک کا نام روشن کر دیا شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد کیٹو سرکر کے سب سے کم عمر پاکستانی کوپ اہما کا عزاز حاصل کر دیا شہروز نے صبح آٹھ بج کر دس منٹ پر کیٹو سرکی اور ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا چار دیگر قومی کوپ اہما نے بھی یہ احساس حاصل کیا اور ٹوکیو اولمپکس میں فلپائن کا گولڈ میڈل جیتنے کا ستانوے سالہ انتظار ختم ہیڈلن ڈیاز نے فلپائن کو پہلی مرتبہ گولڈ میڈل دلوا کر نئی تاریخ رقم کر دی ومنز ویٹ لفننگ میں تیس سالہ ہیڈلن ڈیاز نے پتپن کلو گرام کیٹیگری کے آخری راؤن میں چین کی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر یاؤ کیون کو شکست دی یہ شوڑیو سے فیل وقت مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز